موسیقی 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 تم اغانستان جہاد کرے گی یار میں نہیں ہویا یار میں کیا بھی ہوگئی آپ ویڈیو نہ ملائیں میں بھی پلس کو بنا سکتا پلس تب بلاو پلس کو فرانس کے ایک شہر میں پاکستان کے ریٹائیڈ چیفتہ آمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا کے حوالے سے ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے اس ویڈیو میں کیا ہے کہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ فرانس کے کسی مقام پہ سیڈیوں میں بیٹھے ریلیکس ہونا چاہ رہے ہیں کہ ایک اپرینڈلی افغان بشہندہ گناتا ہی جن کو اردو بھی آتی ہے پہلے وہ اردو میں پوچھتا ہے爆و جرنل قمر جوید باجوا وہ скажتے ہیں میں وہ والا ہہ ڈیو نہیں ہوں تو sau وہ اس کے بعد ان کو گھلیاں دیتا ہے اور پھر وہ پشتوں میں شروع ہو جاتا ہے اور جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ افغان جہاد میں پاکستان کا جو کردار رہا ہے افغانستان کی تباہی میں جو پاکستان کا اور پاکستانی جرنیلوں کا کردار رہا ہے وہ بھی بات کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سوچتا ہوں کہ جنرل باجواں ہوں جنرل آسم منیر ہوں انہوں نے بھی ایک دن ریٹائر ہونا ہے اور کوئی بھی جرنیل ہو اب وہ کینیڈا میں امریکہ میں کسی جگہ پہ آپ کو گھومتے ہوئے آسانی سے نظر نہیں آ سکتے کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے یہ وہ ہیں ساری باتیں جس پہ ہم بات چیت کریں گے میجر گورواریا جی کے ساتھ میجر صاحب سر آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھا ہوگا ہر طرف چل رہا ہے ایک بڑی امبیرسنگ سیچویشن لگتا ہے کہ ان کی زندگیاں جو ہیں پاکستان کے جرنیلوں کی وہ اب اتنی مشکل ہو گئی ہیں کہ یہ پرائیویٹ زندگی بھی نہیں گزار سکتے ریٹائر ہونے کے بعد بھی ان کی زندگیاں عذاب میں ہیں سر یہ کیا منظر ہے سر پہلے پہلے تو شو میں بنانے کے لئے بہت بہت دھنیواد سر آپ کا سر دو چیزیں دو چیزیں مجھے ویڈیو دیکھ کے پتہ لگیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستانی جنرلز آ ورلڈ فیمس سر پاکستانی ان کو فرانس کے چھوٹے شہر میں بھی پچان رہا ہے کینیڈا میں بیلجیم میں بھی پچانے ہمارے ہاں تو آرمی چیف کو پتہ ہی نہیں لگتا سر آتے ہیں بچارے سروس کر کے چلے جاتے ہیں اپنا they behave in the most professional and the most dignified manner اور چپ چاپ چلے جاتے ہیں تو آپ کسی سے پوچھے کسی ہیں انڈیا میں ہم لوگ کی بات بھی چل رہی تھی ریکارڈنگ سے پہلے سے آپ کسی سے پوچھے بھارت میں کہ آپ کے آرمی چیف کا کہنا میں unfortunately or fortunately whatever دے رہا ہے i think looking at پاکستان i feel that it is very fortunate that they don't دوسری چیز مجھے ایک اس سے سبق یہ ملا ہے سر کہ ہمارے اور پاکستان کے بیچ میں اور افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں کتنے بھی اقتلاف آتا ہوں کتنی بھی دشمنیاں ہوں سر کتنا بھی کھون گھراب ہوں سر ہماری گالیاں ایک جیسی ہیں باقی باقی کچھ پچتوں میں مجھے سمجھ نہیں آیا ہے لیکن جو ہندی میں بولا تھا وہ مجھے فٹ سے سمجھ میں آیا ہے تو اس میں ایک اپنا بن اپنا اچھا میں اس میں now coming back to the point سر issue یہ ہے نا ان کے کرم ایسے ہیں سر ان کے کرم ایسے ہیں کی آئے میں آپ کو کیا بتاؤں سر کی مطلب what can i say ان کے کرم اتنے زیادہ خراب ہیں اتنے زیادہ خراب ہیں سر ان کے کرم کی they will haunt them throughout their lives اور آپ نے بالکل صحیح پہچانا کی ان کے پاس اب کوئی جگہ نہیں ہے گھومنے کی یہ پہلے سوچتے تھے پاکستان کو چھوڑ کے ہم محفوظ رہیں گے فرانس چلے جائیں گے کہیں چلے جائیں دن دولت ہے دنیا بھر کی اب مجھے ایسا لگتا ہے سر کی ان کے پاس بس ایک ہی چاہ رہا ہے کہ واپس پاکستان میں آ کے رہے ہیں جہاں پہ پاکستانی آرمی ان کا protection کریں کیونکہ پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی ان کے خلاف کچھ بھی بات کرے تو اس کے گھر والوں کو اٹھا کے لے جائیں گی جیسے ابھی کر رہے ہیں نا سر ابھی کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں مانا اس کے باپ کو اٹھا کے لے گا ماں ہو اس طریقے سے آپ پاکستانی آرمی چیف کی عزت اگر پاکستان کو رکھنی ہے تو یہ کر سکتے ہیں سر کی ایک سیل بنائیں گے چھوٹا سا آئی ایس آئی والوں کا سو دو سو بندر ڈالیں آئی ایس آئی کے سر تکڑے مشٹندے ٹائپ کے and give them all the authority جو بھی آرمی چیف کے خلاف بولے وہ صرف جا کے اس کے گھر پریبار والوں کو اٹھا لیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کہ آرمی چیف آرام سے پاکستان میں اسلام آباد میں کوئی بھی fancy سے restaurant میں جا کے کھانا شانا کھا سکے کیونکہ لوگ باقی اتنی دہشک میں ہو جائیں گے کہ اگر ہم نے ان کو گلتی سے good evening بھی بول دیا تو ہمارے خاندان اٹھ جائیں گے پریبار والے اٹھ جائیں گے this is the only solution for this problem otherwise یہ جہاں جائیں گے سر وہاں پر ظلی لوں گے صرف PTA والے نہیں سر آپ دیکھیں نا مجھے کبھی idea نہیں تھا کہ کوئی afghan پکڑ لے گا اسے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا audio edit ہوا ہے لوگ کہہ رہے ہیں سر کی کچھ اس میں editing بھی ہوئی ہے اور یہ سب whatever the case میں بھی بات یہ ہے کہ this person was general کمر جاوید باجوہ was accosted by an afghan who اچھا پاکستانی support کر رہے ہیں اس کو پاکستانی کہہ رہے ہیں تم جہاں پہ جاؤگے پاکستانی journalist کہہ رہے ہیں youtubers کہہ رہے ہیں کہ تم جہاں پہ جاؤگے تم نے اتنا برا کام کرے اور میں ان youtubers کو کہنا چاہ رہا ہوں کمر جاوید باجوہ کو باز میں کالی دے رہا ہے پہلے پاکستان کو دے رہا ہوں he is abusing پاکستان the state he is abusing پاکستان's army and then he is abusing کمر جاوید باجوہ اور جنرل باجوہ تو صاف منہ کر رہے ہیں انہوں نے identity لینے سے منہ کر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں ہوئی نہیں وہ باجوہ he can answer i'm very very surprised کہ انہوں نے یہ نہیں بولا کہ میں تو انڈین سٹیزن ہوں میری شکل ملتی ہے باجوہ سے میرا نام بلوندر ہے میرا نام باجوہ ہے ہی نہیں اب پتہ نہیں سر کومیڈی چلتی رہتی ہے ٹونٹی فور انٹی سرین مام جی آپ نے کہا کومیڈی چلتی رہتی ہے اور دیکھئے میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت وہ بہت ان کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور انٹرسٹنگ بات میں سب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوں یا عمران خان ہوں ان کو بھی کوئی ڈیموکریسی میں انٹرسٹ نہیں ہے ان کے سپورٹرز کو صرف یہی انٹرسٹ ہے کہ یہ ہمارا سونا بابا ہے ویسے تو وہ منڈا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو عمران خان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سونا بابا ہے اس کو پرائم نیسٹر ہونا چاہیے یعنی ان کا صرف اتنا کنسان ہے اور اسی غصے میں وہ جنرل باجوہ ہوں کوئی بھی جنرل ہو پاکستان کہ وہ ان سب کو گالیاں دے رہے ہیں ٹویٹر پہ لیکن پہلے تو پاکستان کی سڑکوں گلیوں محلوں میں وہ کر رہے تھے اب ایسا پاسیبل نہیں ہے کریک ڈاؤن کے بعد لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر جنرل باجوہ ہوں یا کوئی اور جنرل یہاں پہ آ جائے کینیڈا میں امریکہ میں تو اس کے لیے پاکستانی لوگوں سے یعنی پاکستانی لوگ تو یہاں پہ زیادہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں کینیڈا امریکہ میں تو ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا ناممکن ہو جائے گا تو امریک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جو میں نے ابھی بات کی کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جمہوریت میں ان کا صرف ایک انٹرسٹ ہے کہ سڑھا کان آ جائے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں سر کی بات یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کو پاکستان کو کبھی دیموکرسی میں انٹرسٹ نہیں رہا سر مجھے انفورچنٹلی میں ایسا نہیں کرنا چاہتا اور نہ میرا ایسا انٹرسٹ ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستانیوں کا جمہوریت سے کبھی کچھ رہا نہیں ہے واسطہ سر اور میں صرف مارشل لوگ کی بات نہیں کر رہا وہ مارشلہ ایسا ہے وہ سوسائٹی ایسی ہے جہاں پہ وہ جیسے گاؤں کے چودری نہیں ہوتے صرف پجاب میں گاؤں کا چودری ہے گاؤں کا وڈیرہ ہے گاؤں کا زمیندار ہے that thing is there power talks in پاکستان جس کی لاتھی اس کی بہنس جس کا جس کے پاس power ہوگا دوسرے کو کچھلے گا اور جو نیچے کچھلا جا رہا ہے وہ بھی انصاف نہیں مانگ رہا سر وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے انصاف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کب جس دن اتنا تکڑا بنوں گا کہ میں بھی دوسروں کو کچھلوں گا یہ جس نے مجھے کچھلا ہے میں اس کو کچھلوں گا تو یہ جو فلم ہے بناتے ہیں سر پاکستان میں مولا جٹ I mean these are not very far removed from reality وہ سین وہی ہے سر ایک مولا جٹ ہے ایک نوری نت ہے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں وہ لوگ اور لڑ رہے ہیں بس that is what پاکستان is essentially دیکھیں ہم لوگ نا صرف پی ٹی آئی کو ہم لوگ blame نہ کریں نا پی ٹی آئی ان کی کوئی بھی political party democracy پسند نہیں ہے کہیں نہ کہیں اندر ایک dictator چھپا ہوا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ political party آئی نہیں سر وہ تو cult ہے it is a cult which worships one man ایک انسان کو خدا بنا دیا ایک انسان کو بولائے کہ تو ہی رب ہے تو ہی خدا ہے ہم تیرا ہی سجدہ کریں گے تیری عبادت کریں گے تو ہی حرفے آخر ہے تو جو بولے گا وہ چلے گا تو بولے گا دن تو دن تو بولے گا رات تو رات that is what PTI is کیونکہ کوئی بھی PTI والا کوئی بھی PTI والا کم سے کم خان سے تو یہ پوچھے کہ خان صاحب ٹھیک ہے چلو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ پردھان منتری بن جائیں گے پاکستان کہنا one day you will become the prime minister of پاکستان let's assume he becomes the prime minister of پاکستان آپ نے کرنا کیا ایسا ہے یہ تو ہمیں بتائیں نا سر کہ آپ اگلے دن سے کریں گے کیا آپ کی پولیسیز کیا ہیں سر کچھ تو بتائیں نا آپ کی ایکنومک پولیسیز کیا ہیں آپ یہ بتائیں ہمیں آپ کی ڈپلومیٹک پولیسیز جہاں فورن افیس کی پولیسیز ہیں کیا ہیں آپ کی یہ بتائیں نا پاکستان انرجی کرائیسز میں فوڈ کرائیسز وارٹر کرائیسز میں فسا ہوا ہے آپ کی کیا پولیسیز ان سے نکالنے کے لئے آپ اتنے لون کے اندر فسے ہیں آپ کی کیا پولیسیز کوئی پیپر ہے آپ نے خان صاحب کوئی وائٹ پیپر لکھا ہے آپ کی ٹیم نے آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس دو ڈائس و ایسے بندیں ہیں ورلڈ کی بیس ٹیم بناؤں گا آپ کے پاس کوئی ہے وائٹ پیپر کوئی روڈ میپ ہے جو آپ اپنے ملک کو دے رہے نہیں خان کو بنا یہ سر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دماغ یہ کونسپٹ کہاں سے آتا ہے جب بہت پرابلم ہو جاتی ہے تو اوپر سے اللہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے جو سب ٹھیک کر دیتا ہے تو یہ عمران خان وہ فرشتہ ہے سر جس کو بھیجا ہے اوپر سے اللہ نے کہ تُو جا کے سب ٹھیک کر دے آپ فرشتے سے آپ سوال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو فرشتہ ہے آپ اس کو یہ تھوڑ نہ پوچھ سکتے ہیں کہ تم کیسے کروگے وہ کہے گا میں ایک پھونک ماروں گا تو پاڑ اڑ جائیں گے اب بات یہ نا ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے یہی تو کہہ رہے تھے وہ لوگ جو نو مئی کو جلا رہے تھے پورے پاکستان کو پھونک دیا what were they saying they were saying کہ ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں بولا کہ ہماری ریڈ لائن ڈیموکرسی ہے کہ ہم پاکستان میں رول آف لائن چاہتے ہیں فریڈم آف پریش چاہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن چاہتے ہیں نہیں وہ عمران خان کو ہی چاہتے ہیں right عمران خان کو ہی چاہتے ہیں that is what that is what پاکستان is اب یہ جو کہتے ہیں یہ جی اے ڈیموکرسی تھوڑنا بولتے ہیں یہ لوگ جی اے فریڈم آف ایکسپریشن تھوڑنا بولتے ہیں یہ جی اے بھٹو بولتے ہیں پیپلز پارٹی والے پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی اے بھٹو وہ کہتا ہے شہر آیا شہر آیا یہ کوئی بھی پاکستان کی آپ پارٹی لے لیجے آپ کاف لیگ لے لیجے سر کنگ پارٹی کو لے لیجے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ در انٹائر ایڈنٹیٹیز توڑڈ ملیٹری سپورٹ اور انہوں نے تو پروید مشارہ کو سپورٹ کر رہا تھا آپ باپ لے لیجے پلوچستان میں بی اپی آپ کوئی بھی پارٹی لے لیجے سر پاکستان آل آب دیم آر آتوکراتک انٹرپریزز آل آب دیم ایدھر دیار فیملی گنسرن رنوڈی اور آر 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 آؤٹوکراتک انٹرپریزز یہ نہیں سر انگر دیم آکریسی دیم آکریسی جو دیم آکریسی جو اللہ چیز ایلیکشن ہے جو ایک سسٹم ہے الیکشن کا یہ ان کے لیے ایک طریقہ ہے پاور میں آنے کا دیوران بلیونٹ ڈیم آکریسی یک دیم آکریسی کو زریعہ مانتے ہیں اپنی جیویں بر میں کا ساتھ پاور میں آنے کا اکتدار میں آنے کا ایک ذریعہ ہے ڈیموکرسی ان کا بھروسہ نہیں ہے ڈیموکرسی پہ فور دیم اٹھا روڈ یہ طریقہ اب ان کو پرائی منصر ہاؤس پہنچنا ہے تو اب کیا کریں گے عمران خان تو کوئی جنرل ہے نہیں جو بولے کہ کل سے مارشل لو وہ تو فوج کو نہیں بول سکتا کہ میں ٹیک آور کر رہا ہوں آپ لوگ آج آو ٹریپل ون برگیڈ وہ تو ایکٹیویٹ نہیں کر سکتا عمران خان کو اگر بننا ہے تو سر عمران خان کو سسٹم آئی جیک کر کے وہاں سے فوج کے ساتھ باتچیت کر کے کچھ کے ساتھ باتچیت کر کے آلائن سیٹ کر کے پھر کرسی پہ بیٹھتا ہے پاکستانی مغل کوٹ اس کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے ٹویٹر کے ایکاؤنٹس ہیں وہ اس بات کو کہ جنرل باجوا کے ساتھ جو سلوکا اس کو فالس فلیگ آپریشن قرار دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے خاص طور پر افغان جو ریفیجیز ہیں ان پر بھی اور چونکہ افغان آ ریفیجی کے اندر بھی اور کے پی کے اندر بھی عمران خان کی سپورٹ ہے ابھی بھی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرمی نے یہ سب کچھ کروایا ہے خود کروایا ہے میں اس کو پرسنلی کانسپیریسی تھیوری کے طور پر لیتا ہوں لیکن جب آپ بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں میں سب تو جب یہ اس کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں تو آپ اس انگل کو کیسے دیکھتے ہیں سر ایسا ہے یہ لوگ ہر چیز کو ان کو نہ پتا نہیں فالس لگ آپریشن ہوتا کیا ہے ان کو عمران خان نے سکھا دیا کہ تم بیٹا جب کو سمجھ میں نہیں آیا فالس لگ بول دیرہا انہوں نے کور کمانڈر کے ریزنس کے گھر کو بھی فالس لگ بولا تھا آپ کو یاد ہوگا جی ایچ کی راول پرنڈی میں جو اٹیک ہوئا تھا اس کو بھی فالس لگ بولا تھا سرگودہ ایر بیس پہ چل گئے تھے اس کو بھی فالس لگ بولا تھا تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کری ہے جس میں یہ نہ بولا ہو کہ فالس لگ آپ کو یہ ایسا فالس لگ ہے یہ ہے میں آپ کو بتا ہوں سر ان کا ماملہ کیا ہے ان کا ماملہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز سے پلٹ جائیں اور ہر چیز کا ایک نیرےٹیو بنائیں پی ٹی آئی گراؤنڈ پہ کچھ نہیں کرنا چاہتی سر پی ٹی پی ٹی آئی نیرےٹیو بیڈ کرنے میں ایکسپرٹ ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ گریپ ہے سوشل میڈیا پہ گریپ ہے یہ جتنی نواز شریف اور یہ زرداری بٹوز کی نہیں ہیں اتنی پی ٹی آئی کی زبردست ہے اور فورن کنٹریز میں بھی ان کی سوشل میڈیا پہ گریپ ہے تو یہی پی ٹی آئی کرتا ہے سر پی ٹی آئی آپ ایک نیرےٹیو بیلڈ پر دی جائے کیونکہ گراؤنڈ پہ آپ کو کام نہیں کرنا آپ کو ٹوٹر پہ کام کرنا ہے اور ان کا جو قائد ہے عمران خان اس نے بھی تو یہی کام کرا سر یہ سیکھتے لوگ اپنے بڑوں سے گزرگوں سے تو سیکھتے ہیں عمران خان سے سیکھا عمران خان نے کیا کرا جب بھارت نے تین سو ستر پہنٹے سے ہٹایا تھا تو عمران خان نے ٹوٹر پہ گالیاں دینا شروع کرا عمران خان نے زمین پھر تو کچھ نہیں کر رہا نا سر آپ ایک بات بتائیے میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں سر آپ بتائیں آپ پوری نیوز کو اپنے ساتھ مطلب روز آپ پڑھتے ہیں آپ بھی روز نیوز پڑھتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں سر عمران خان نے تین سو ستر پہنٹے سے کے بعد کیا کر لیا عمران خان نے ٹوٹر کے رہا کچھ کرا عمران خان نے کیا عمران خان جو عمران خان کے فالوورز بولتے ہیں کہ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ہے اور پورے اسلامی امہ کا لیڈر ہے یہ کہتے ہیں اسلامی امہ کا لیڈر ہے چلو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں اسلامی امہ کا لیڈر ہے دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ سب کشمیر ہماری شارع کے کشمیر ہماری ریڈ لائن ہے تو اگر کشمیر آپ کی ریڈ لائن ہے اور بھارت نے آپ کے موسف کی چین لیا جو آپ کا تھا نہیں کبھی لیکن آپ مانتے ہیں کہ بھارت نے آپ کے موسف کی چین لیا اور بھارت نے آپ کے ناک کا ناک کے نیچے سے کشمیر چین لیا جبکہ ایسا ب разныеcing ele sits it that تین ستہر پینتیز is part of the Indian constitution Organization in Government is amended ڈٹکا نہیں Ghani osko abrogate کر کے ختم کرا ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک امہ کے سب سے بڑے لیڈر نے جو اس سمیہ ایک ایٹومی ملک کا پرائی منسٹر تھا اور نہائیتی پاپلر نہائیتی ہینڈسوم نہائیتی ڈیشن اس نے کرا کیا کیا اس نے اوائی سی کی ایک میٹنگ بلوائی اس نے کیا اورگنائزیشن کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام ایک امہ کا سب سے بڑے لیڈر ہے صاحب ایم بی ایس ایم بی ایس ان کے سامنے بچے ماتھیر محمد ان کے سامنے بچے ہیں اردوگان ان کے سامنے بچے ہیں امران خان سے تو بڑا کوئی مسلمان لیڈر ہے نہیں دنیا میں پچھلے ایک ہزار سال میں کوئی نہیں ہوا پچھلے جو لیڈر مسلمانوں کا ہوا تھا جو امران خان کی ٹکر کا تھا وہ تھا سلودین آیوبی سلودین آیوبی کے بعد تو کوئی ہوا ہی نہیں امران خان جتنا بڑا لیڈر اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ امران خان اتنا بڑا لیڈر عمران خان ایک میٹنگ بولا لیتا یونائٹڈ نیشنز میں کہنے سے کیا فائدہ ہو گیا آپ یون میں گئے آپ نے بولا کہ ساب انڈیا نے غلط کر رہا ہے تو کیا کر لیا انڈیا نے در کے مارے واپس لے لیا یہ ایک میٹنگ نہیں کروا پایا سر کیونکہ ان کی جو پوری پارٹی ہے آپ یہ دیکھیں نا سر یہ تاش کے پتوں کی طرح کیوں ڈھیر ہو گئے پی ٹی آئی والے اور جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے نام ہیں سب دیش کے باہر کر رہے ہیں دیش کے اندر ٹویٹ نہیں کر رہے ہیں اتنے زیادہ اندر والے چپ ہو گئے ہیں یہ جو ملک کے باہر ہیں سر ہی امریکہ کینیڈا لندن میں بیٹھے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں ان کو برافات چڑھ رہی وہاں سے یہ کیوں نہیں رکے کیوں سر چودری فواد چودری فواد کو ایک ڈنڈا پڑا چودری فواد نے چیخے ہماری چودری فواد بھاگیا وہاں سے کیوں یہ جتنے بھی تھے پورے کے پورے سر ان کی ٹاپ لیڈرشپ یہ سب گائب کہاں پہ ہو گئی سو ڈیڑھ سو سے زیادہ لیڈرز پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں کیوں کیونکہ یہ پارٹی کبھی پارٹی تھی نہیں سر یہ صرف ٹویٹر پہ تھی یہ زمین پہ تو تھی نہیں پارٹی آج کی تاریخ میں جب انہوں نے بولا کھان کے لئے جان دے دیں گے کہاں ہیں وہ لوگ سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں میں پاکستانیوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے تھے ہم کھان کے لئے جان دیں گے وہ ہیں کدھر لوگ جو کھان کے لئے جان دینا چاہتے ہیں کہاں ہیں وہ سب چھپیں سر کوئی جان نہیں دینا چاہتا یہ ٹویٹر اور فیس بک کی پارٹی ہے پی ٹی آئی میں آخری آپ کی اجازت ہو تو ایک اور پوائنٹ بولنا چاہوں گا سر نیرٹیو بنانا اور زمین پہ کام کرنا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ٹھیک ہے آپ نے عمران کھان کو گھیر لیا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ پجاب کے بیچ میں اور پولس گولی نہیں چلا ہی گھان کے اوپر ٹھیک ہے اگر ان میں ہمت ہوتی پی ٹی آئی والوں میں تو یہ وہی کرتے جو پی 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 والے جو پیپلز پارٹی والوں نے بینظیر کے ساتھ کراتا بینظیر بھٹو کو پتا تھا کہ وہ ماری جائے گی بینظیر بھٹو نے ارنب گو سوامی کو انٹرویو دیا تھا اور اس نے ارنب گو سوامی کو بولا تھا کہ ارنب میں واپس جاری ہوں مجھے پتا ہے میں مر جاؤں گی اور بینظیر سے ہمارے ایک تلافات ہیں سر میں بینظیر کو اس کی پولیسیز کو پسند نہیں کرتا پر سر بینظیر بے خوف تھی یہ میں مانوں گا میں نہ پسند کروں بینظیر کو وہ میری مرضی ہے لیکن بینظیر بے خوف تھی بینظیر ڈرٹی نہیں تھی سر کیونکہ اس نے بولا تھا ارنب گو سوامی نے بات شیئر کری تھی اور ایک اپنے پینل پر بھی شیئر کر رہا تھا اور مجھے بھی ارنب نے بتایا کہ بینظیر نے بولا تھا کہ ارنب میں واپس جاری ہوں یہ لوگ مجھے مار دیں گے تو پوچھ آپ کیوں جاری ہیں کہ مجھے واپس جانا ہے I have to go back she went back and she was assassinated اور ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی والے تھے پاکستان پیپلز پارٹی والے انہوں نے بینظیر کو آخری دن تک نہیں چھوڑا ٹھیک ہے وہ جیسے بھی ہوں سر انہوں نے سندھ کا بیڑا دار کر دیا جو بھی ہو لیکن جو لائلٹی ہے نا سر پولٹیکل یہ جو ورکرز ہوتے ہیں یہ پی 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 کے ورکرز ہیں سر جو اصلی میں جس کو کہتے ہیں نا کہ آئیڈیلوجیکل پولٹیکل ورکرز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں سر اس کے تو ٹوٹر کے ٹرولز ہیں یہ امران کھان کے انہوں کو تو دو تھپڑ بارتا کوئی لندن بھاگ جاتا ہے کسی کو ایک آنکھ دکھائی وہ کینیڈا بھاگ گیا کسی کو آنکھ دکھائی وہ یو ایس بھاگ گیا کوئی آسٹریلیا بھاگ گیا کوئی نیوزلینڈ بھاگ گیا کسی نے بولا کہ ہم تو توبہ کرتے ہیں ہم کان پکڑ رہے ہیں ہم آج کے بعد پولٹیکس سے دور رہیں گے عثمان بزدار دیکھیں عثمان بزدار ایسے گاہب ہو گیا جیسے گدے کے سر سے سنگھ وہ پتہ ہی نہیں لگ رہا کسی کا شیخ رشید کا ہیں اب میں نے پتہ لگانے کی کوشش کری شیخ رشید گیا عمران خان نے سر ہے ایسے جوکروں کو ہوجو میں گھٹا کر رکھائی تھوڑا سا پریشر آیا ہلکا سا پریشر آیا چھوٹا سا چھوٹا سا پریشر آیا سب کے سب تاش کے پتے کی طرح ڈے گئے ٹھیک ہے جبکہ انہوں کو پتہ تھا کہ 99% دیار پجابیز انہوں کو کچھ ہونا نہیں ہے زیادہ ان کے اوپر وہ بلوچ والے اور پشتونوں والی کاروائی نہیں کرے گی پاکستانی فوج کیونکہ ہیں تو سڑے پجابی تو انہوں نے بولا کہ بھئی اتنا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ڈر کے مارے ذر کیونکہ ٹوٹر پہ ہے وہ پوری پارٹی ٹوٹر پہ ایسے نوٹ آن گراؤنڈ جی آپ نے کہا کہ پوری پارٹی پی ٹی آئی کی ٹوٹر پہ ہے گراؤنڈ میں ہوا اس کے بعد اب سارے غائب ہیں اب سارے اس لیے میں سب غائب ہیں کہ پاکستان آرمی نے اپنے مسلز دکھائے ہیں لیکن جہاں سے ہم نے آج باتی شروع کی تھی پاکستان آرمی کے ریٹائر جنرل ہوں یا ایون سٹنگ جنرل ہوں ان کا تو دنیا بھر میں جیسے ہے ایک طرح سے آنا جانا مشکل ہو چکا ہے تو پاکستان آرمی کا جو فیوچر ہے پاکستان کی پولیٹکس پر اور انٹرنیشنل ایمیج کے طور پر دونوں لیول پر آپ کیسے دیکھتے ہیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں ایمیج تو دیکھیں سر بیڑا گھر کے بہت سامنے سے آج سے نہیں عمران خان کے وقت سے نہیں بہت پہلے سے پچھتر سال سے بیڑا گھر کے سر ایمیج کا اور بس ایمریکنز اور ویسٹ والے تھوڑا سا اس لیے ان کو جہل لیتے تھے کیونکہ ایمریکنز ورین افغانستان اور پاکستان سے دوستی کرنا ایمریکنز کی مجبوری تھی تو اس سے پاکستانیوں کو ایک بہت بڑی اپنے بارے میں غلط فہمی ہو گئی سر یہ پورا ملک غلط فہمی کے پیٹرول پہ اندن پہ چل رہا ہے سر آگے ان کا جو فیول ہے نا وہ غلط فہمی ہے خوش فہمی ہے کہ ہم لوگ اتنے ابھی بھی بات یہ جب کرتے ہیں ٹیلیویجن سٹوڈیوز پہ تو ایسی ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ جائیے آپ دنیا کو بولیے کہ ہمیں پیسہ چاہیے دنیا دے گی دنیا کی مجبوری ہے آپ کو سپورٹ کرنا یہ ان کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ ان میں نگینے جڑے ہوئے ہیں سر ٹھیک ہے ان میں ہیرے جوارہ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے بینا دنیا چل نہیں سکتی یہ پاکستانیوں کو بلیو کروایا گیا ہے یہ غلط ایک جو ایک نیڈیٹیو ہے وہ پاکستانی بلیو کرتے ہیں کیونکہ میں کیوں بلیو کرتے ہیں سر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ اس لیے بلیو کرتے ہیں پاکستانی کیونکہ سچائی اتنی کڑوی ہے نا یہ جہل نہیں پائیں گے تو آپ کو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں کہ ہمارا رتبہ بہت بڑا ہے پہلی بات اگر روس کو چین کو دنیا بھر سے پھر آپتہ کرنا ہے تو پاکستان کے تھرو کرنا پڑے گا سر بڑے بڑے لوگ میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا بڑے بڑے نام پاکستان کے ٹیلیویجن کے ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال کے لوگ جنہوں نے زندگی بڑھ ٹیلیویجن کیمراز کے سامنے بتائی ہے جو روس پروگرامز کرتے ہیں ٹی وی پہ وہ لوگ بول رہے ہیں سر وہ لوگ بول رہے ہیں کہ اگر اوپر سے کہیں روس کو آنا پڑے دنیا سے رابطہ کرنا پڑے چین کو تو پاکستان یہاں تک بولا ہے کہ اگر چائنہ سر ہے اور باقی دنیا دھڑ ہے تو پاکستان گلہ ہے سر ڈائریکٹلی دھڑ پہ نہیں جا سکتا اس کو گلے سے جانا پڑے گا یہ ایکسپلین کرتے ہیں ٹی وی میں بیٹ کے سری لوگ ان کو اتنی بڑی گلت فہمی اپنے ملک کے بارے میں وسائلوں سے مالا مال ہے پاکستان پاکستان میں اتنا وسائل ہیں کوئی یہ کہہ رہا ہے سر سندھ میں جا کے وہ ٹی وی اینکر وہ کہہ رہا ہے کہ میں جہاں پہ کھڑا ہوں میرے پہنوں کے نیچے ایک سو پچاس ارب ٹن کوئلہ ہے عمران خان نے خود بولا تھا کہ کراچی کے آگے تیل نکل رہا ہے سمندر سے آپ کو پتا ہوگا اس کا سٹیٹمنٹ سر کوئی کہہ رہا ہے گیس نکل رہی گیس کو صرف شیخ رشید سے نکل رہی ہے پہیں گیس نہیں نکل رہی پورے پاکستان میں is the only reservoir of gas after sui gas مجھے لگتا ہے شیخ رشید gas private limited ایک کمپنی منہ نہیں چاہیے شیخ رشیدی گیس دیتا ہے پورے پاکستان کو باقی دوسر یہ ایسے ایسے لوگ ہیں میں کیا بتا ہوں تو یہ چیز ہے میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں سر یہ جو ہو رہا ہے نا crackdown میں آپ کو مجھے یاد ہے سر یہ اپنے نہیں ہے ڈاکٹر کمر چیما چیما صاحب چیما صاحب میری ایک بار بات ہو رہی تھی چیما صاحب سے یہ جو میں نائنٹ کی بات ہے نا چیما صاحب نے ایک سال پہلے پرڈکٹ کری تھی ایک سال پہلے جب عمران خان کی سرکار گئی گئی تھی نا 10 اپریل عمران خان کا 10 اپریل کو تختہ پلٹ ہوا تھا if i'm not mistaken مائی میں میری بات چل رہی تھی ڈاکٹر کمر چیما سے تو میں ونس اے منتھ چیما صاحب سے بات کر لیتا ہوں جب ایسی نوٹس ایکچینج کرنے ہوتے ہیں ہماری بات جاتی میں نے ایک دو بر چیما صاحب نے مجھے پچھلے سال مائی کے مہنے میں بتایا تا یہ بات اور کیا بات بتائی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ بات اور میں نے بولا کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا چیما صاحب اور چیما صاحب نے بولا مجھے صاحب آپ میری بات نوٹ کریں آج کی تاریخ نوٹ کریں یہ ہوگا and he proved to be correct he said کہ میں نے بولا عمران خان تو کہتا ہے میں اور خطرناک بن جاؤں گا میں یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا ایسا کر دوں گا ایسا کر دوں گا he says major صاحب this is pakistan you cannot fight against the state ابھی تو انہوں نے کچھ کرنا شروع نہیں کرنا the day they start doing it یہ سب گائب ہو جانے جتنے بھی یہ ترم خان بن رہے ہیں all of them this dr. کمر چیما told me one year back کہ جس دن the state decides یہ ایسے گائب ہوں گے اور تالیس گھنٹے میں آپ کو پتہ نہیں لگے کہ کہا گئے اور وہی چیز ہوئی اور تالیس گھنٹے کے اندر گائب ہو گئے پتہ نہیں لگا کون گا گیا and i was remembering میں ابھی چیما صاحب کو فون کر کے بتاؤں گا کہ یہ آپ کی جو بھوشیوانی تھی نا یہ آپ کی بالکل صحیح نکلی ہے he predicted one year back right right یہ اچھا آپ نے کہا کہ انہوں نے predict کیا یہ بالکل دیوار پہ لکھا نظر آ رہا تھا کہ جس دن عمران خان اپنے ریٹرک کو practice میں ڈالیں گے یعنی ground پہ لائیں گے تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ہوا لیکن میری صاحب پاکستان آرمی اس پت کیا کرے گی image جو ہے وہ internationally ایک تو بہت خراب ہوا دوسرا internationally اب پاکستان آرمی کے جو supporter ہیں یا جو patterns ہیں جیسے americans رہے وہ کوئی اتنے رہے نہیں سعودیز تھے وہ بھی اتنے نہیں رہے اب لے دے کے کوئی چائنا رہ گیا ہے تو ٹھیک ہے پاکستان آرمی اپنے دیش کے اندر ہر چیز کو قابو کر سکتی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں لیکن international level پہ کیسے اب دنیا کی support لیں گے کیونکہ ان کو پیسہ چاہیے نظام چلانے کے لئے سر ہی کوئی نہیں سپورٹ لیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کرنا ہے سر انہوں نے چائنا نیڈز دا پاکستان آرمی کیونکہ چائنا کا ماسیو انویسمنٹ ہے پاکستان میں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور چائنا کا انویسمنٹ ایلوجیکل انویسمنٹ ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اور یہ عمران خان نے سہی بات پکڑی تھی جو عمران خان نے بات پکڑی تھی ان کے بارے میں بلکو ٹھیک بات پکڑی تھی کیا بات پکڑی تھی عمران نے عمران نے یہ بات پکڑی تھی کہ عمران خان نے یہ بولا تھا کہ جناب ایسا ہے کہ یہ جو سی پیک ہے پورا فرارڈ ہے کاغذ دکھاؤ یہ کاغذ دکھاؤ والی موہم عمران خان نے شروع کری تھی پھر بھولا سی پیک بند کرو تو اس نے بند کروا دیا یہ ہے کہ یہ پورا مامرہ جو ہے سی پیک کا this is not the economic this is not China-Pakistan economic corridor this should be CPSC China-Pakistan strategic corridor it has got nothing to do with economics کیونکہ this corridor is not viable اگر آپ کو simple تیل لے کر آنا ہے اور سمان سمون دائمائے کرنا ہے that you can do anyway sir یہ نے کردوری بنائی اس لیے ہے they have taken over Pakistan the Chinese and the Chinese armies دیکھئے سر اب یہ جلدی جلدی کام کرنے لگے ہیں پاکستان آرمی کیوں کیونکہ پاکستان آرمی کو پتا ہے they know this fact very well کہ جناب آپ ایک بات بتائیے Americans چلے گا افغانستان سے اب کون ڈالر دے گا آپ کو نیا باپ کھوجنا پڑے گا سر پرانا باپ چلا گیا چھوڑ کے تو یہ لوگ یہی تو کام کرتے ہیں سر اب یہ چین کے ساتھ ٹنگے رہیں گے کچھ سمائے تک پھر دیکھیں گا پھر کچھ کریں گے افغانستان میں کچھ خجلی خجلی کریں گے پھر امریکا میں اگر اٹاک ہوتا ہے بھگوان نہ کریں کچھ کہیں پہ اٹاک ہو یورپ میں پھر سو لوگ آئیں گے پھر یہ لوگ پیسہ ان کا یہی سر there is no other it's an army جو پاکستان آرمی ہے it's a mercenary army they look for the next client ان کو چینہ میں client مل گیا بہت اچھا جو ان کو support کر رہا ہے اور یہ پورا سر یہ جو پورا کام ہوئے نو مہی کے بعد یا نو مہی کو جو کام ہوئے سر this is all with چینیز بلیسنگ this is all with چینیز بلیسنگ اور امریکہ پھڑ پھڑا رہا ہے کہ چینہ نے کیسے بازی مارلی پاکستان میں this is a great game being fought between in china in america and the battleground is پاکستان جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی دکھ رہا ہے کہ battleground پاکستان ہے اور جو situation اس وقت وہاں پر ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان آرمی پاکستان کے اندر ہر چیز کو قابو کر لیتی ہے لیکن جو social میڈیا میں سب چیخ رہا ہے اور ظاہر ہے اس میں پاکستانی لوگ ہی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کوئی 1980s 1990s کا زمانہ نہیں کہ پاکستان آرمی ہر چیز کو دبا لے گی ultimately یہ 2023 کا زمانہ ہے جب social میڈیا پہ ہر چیز expose ہو رہی ہے جنرل ریٹائر جنرل کمر جوید باجوا کی ابھی یہ دیکھ لی یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو کیا اس طرح کے social میڈیا کے narrative سے جو پاکستان کی عوام precisely پی ٹی آئی کی جو جنتا ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم social میڈیا کے ذریعے ہی پاکستان آرمی کو مات دے دیں گے کیا ایسا possible ہے سر اگر میں تو یہاں تک سوچتا ہوں ہو سکتا ہے میں بہت آگے کی سوچ گیا لیکن اگر پاکستانی آرمی کو زیادہ خطرہ لگا social میڈیا سے تو یہ چائنا سے بات کریں گے کہ ہم western social میڈیا سے ہاتھ دوتے ہیں ہمیں western سوچل میڈیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے چائنا کا ڈوپلیکٹ کروا دو یہ چو بیبو شیبو چلاتے چائنیز ان کا کیا ہے سر چار دن لگیں گے اردو کی سکتا جائے اس میں اگر نہیں ہوگی تو انگلیس کیا جائے گی کانی ختم چکر ہی نہیں کوئی سر جب یہ چلتے چلتے ٹیلیویجن سٹیشن کو روک سکتے ہیں جب پیمرہ یہ بول سکتا ہے کہ دو یا تین ٹیلیویزن سٹیشن انڈیفنیٹلی بند ہوں گے جب آنکرز کو اٹھا تو سوچل میڈیا کونسی بڑی چیز ہے کل یہ بولیں گے چینیز سوچل میڈیا چلے گا جس کے سرور بیجنگ میں امریکہ چاہیے انہیں کیا کر لے گا اور دوسری چیز پاکستان میں انہوں سوچل میڈیا بند کر دیا اب یہ کیا کام کریں سر میں آپ کو بتاتا ہوں نیکس سٹیپ میں دور کی بیجنگ سرور ہیں اور بیجنگ سوشل میڈیا چائنا کا یوز کریں گے جب ہو نہ مجھے نہیں پتا اب میں آپ کو بتاتا ہوں سر انہیں ایک اور چیز کون ہے نیوز لینڈ میں کون ہے آسٹریلیا میں کون ہے لسٹ بناو کون ہیں اور ان کے جو رشتدار ہیں یہاں پہ ان کو اٹھانا شروع کریں گے یہ لوگ ان کو اٹھانا شروع کریں گے کیونکہ دیکھیں ان کو سب پتا ہے کیا کرنا ہے آئیس آئی کو سب پتا ہے پاکستانی فوج کو سب پتا ہے کیونکہ یہی چیز یہ لوگ سر بلوچستان اور کھائبر پتون کو کرتے آئے ہیں جو بندہ لہوری ہے یا پاکستانی پنجابی ہے اس کو پتا نہیں ابھی تک کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ پاکستان پنجاب پنجاب پاکستان اس کو سب تھوڑنا پتا تھا اس کی طرف پاکستان میں وہاں کے لوگ سیف ہونے چاہیے باقی لوگ کل مرتے آج مرتے آب مرتے لیکن اب بات یہ ہے کہ لیکن 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 کیونکہ آپ دیکھیں گے سر میکسیمم لوگ جو ہیں جو سوشل میڈیا پر پنجاب اور ان کو سب سب بڑا چیلنج یہ جا رہا ہے کہ وہ پجابی ہیں اور وٹ ٹو بڈ انہوں نے سیمپل کرنا ہے سر انہوں نے کچھ نہیں کرنا انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ لنڈن میں کون کون سا انفلونزر سے بہت گالیاں دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کا کوئی تو ہوگا ماں بھائی بہن چچیرہ ممیرہ بھائی بہن کوئی تو ہوگا سر کوئی تو ان کا رشدار ہوگا جن کے وہ رابطے میں ہوں گے بھائیں گے اٹھا کے لے جائیں گے گولیں گے تمہارے چاچا کے لوگ ملا تھا وہاں پہ گلی میں ملا تھا دو گولیاں اس کی خوپڑی مار گیا اور کر لو ٹویٹ اب ٹویٹ کر لو اس کی بیوی بھی ہمارے کبزے اور تم نے ٹویٹ کرنا بند نہیں کرا اور ٹویٹر سے سب کے سامنے مافیا مانگ کے اپنا ٹویٹر اکاون بند نہیں کرا اس کی بیوی کو گولی مار دیں گے اس کے بچے یہ لوگ کر دیں گے سر اگلا ان کا step یہ ہوگا اور ان کے بہت آسان ہے بکوز ایوی بڑی بڑی ان پاکستان وز لیوی آبراڈ سر بیوی سم سوٹ او ریلیٹیو انسانی چیز ہوتی سر بیوی ریلیٹیو 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 سر بیوی ریلی کوئی ہوگا بھائی بھائی چاچا ماما تایا ما سی ما س س کوئی x y z کوئی تو ہوگا سر وہ اس کو پکڑ کے اس کو ٹھوکنا شروع کر دیں گے انہوں نے مQM کے ساتھ یہ ہی تو کر رہا تھا سر جب مQM کی لیڈرش بھاگ گئی تھی وہاں پہ اپنے الطاب بھائی کے ساتھ all these people went to London and other places ان کے رشتداروں پہ پیچھے جو کراچی میں ان کے رشتدار تھے ان کے جو رشتدار تھے ان کے اوپر خوب ظلم ڈھایا اگر کوئی تھا برا آدمی MQM کا تو اس کے خلاف کاروائی کرتے تو ہم بھی سپورٹ کرتے کہ یہاں برا آدمی تھا کوئی ایکس تھا مرڈر تھا انہوں نے کیا کرا کہ ان کے رشتداروں کو اٹھانا شروع کرتی ہے جو انوسنٹ رشتدار ہیں اب سب جس کی آپ بہن کو اٹھا لیں گے جس کے باپ کو جس کی ماں سب بلوچستان میں کر چکے ہیں کراچی میں کر چکے ایک آپ رشت نے خاص کراچی میں کراچی میں نام بھول رہا رہا رینجر رینجر نے یہی کام رہا رینجر رینجر سیم تنگ ڈو سیم ایڈنٹی اچھا یہ فلانا بندہ ہے لنڈن سے ٹویٹ کرتا پتا لگاو کون کون ہے اس کا سوشل میڈیا اس کا دیکھو اچھا یہ لاہور میں اس کا یہ رہتی اس کی ماسی رہتی ہے ستر سال کی اٹھاؤ ذرا ماسی کو بلا ذرا کھالا کھالا کی پیشی کی جائے بس روتی بھی کھالا کھون کرے گی اس کو لنڈن میں کہ پتر بند کر دے ٹویٹر بہت تشدد کری میرے ساتھ وہ پتر بند کر دے گا ٹویٹر اپنا یہی کریں گے یہ کریں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نیکسٹ ان کا سٹیپ یہ ہے جی میں سے آخر میں اس بات پہ بھی تھوڑی سی کمنٹری کیجئے آپ نے کہا کہ چائنہ کا جو فیکٹر ہے جو بیٹل گراؤنڈ ہے چائنہ کی اور امریکہ کی اس وقت پاکستان میں چائنہ کا جو فیکٹر ہے وہ اس وقت حاوی ہو گیا ہے لیکن یہ بھی ایک ریالیٹی ہے کہ مجبوری صحیح پاکستان آرمی کی اس وقت وہ چائنہ کے ساتھ جا رہے ہیں مگر وہ چائنہ کے ساتھ جانا نہیں چاہتے وہ تو امریکہ کی ہی گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں عربوں کی ہی گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں چونکہ وہی پر ہی ان کو فائدے ہیں وہی پر یہ رہ سکتے ہیں اب چین تو کوئی جا کے رہنے کو تیار نہیں سر ایسا ہے نا کہ یہ ان کے بچوں کے بچے باہر ان کی پروپٹیز باہر ہیں اتنا ہی امریکہ کے ساتھ مینٹین کریں گے کل ان کو امریکہ میں سرچپانے کی جگہ ملنی چاہیے تو ملنے گی یوکے ووکے سب جگہ ان کی پروپٹی ہے دوبائی میں ہر جگہ ان کی پروپٹی ہے ان کی ساری گوٹیاں فٹ ہیں سر یہ یہی تو کام یہ انہوں نے کشمیر کی کہتے ہیں کشمیر شاہر آگ ہے انہوں نے کشمیر کے لئے کھون نہیں بھایا انہوں نے پاکستان کے لئے بھی کھون نہیں بھایا انہوں نے پاکستان کھون اور پی لیا ان جنرل ہونے سو دے نو دے آر ماسٹر سر کہ ان کے جنرل بہت سیانے ہیں ان کو سب پتا ہے اور دے نو کی ایسی ایسی سیچوشن میں کیا تو یہ چائنیز کے ساتھ تب تک ہیں جب چائنیز کے ساتھ پیسہ ملے گا انہوں نے سٹل تھوڑا کتنا سر چین میں اپنے بچوں کو ان کے بچوں اللہ باہر سیٹلڈ ہیں جب تک یہ نوکری میں ہیں تب تک کہ چائنیز کا گانا گائیں گے اور چپ چاپ امریکہ ساتھ بھی اچھا بنا کے رکھیں گے سی آئی اے کے ساتھ پینٹیگن کے ساتھ اچھا بنا کے رکھیں گے ان سے بھی ملیں گے چپ چاپ اور امریکہ کو مو پہ گالیاں بھی دیں گے اور امریکہ کے خلاف یہ تھوڑے بڑے کام بھی کریں گے چائنہ سے پیسے لیں گے تین سال کا ٹینور ہوتا ہے آرمی چیف کا آرمی چیف کا ٹینور ختم ہوا گاڑی پکڑی فٹ سے لندن کیا کر لے گا چائنہ وہاں پہ لندن پہ آگے مارے گا انہوں نے کرنا وہ سر دیکھیں نو بڑی بلیوز ان دس کونسٹرپٹ پاکستان صرف جو گریب آدمی ہے نا سر جس کے پاس پیسہ نہیں ہے پاکستان سے باہر نکلنے کا وہ پاکستان کی گانے گاتا ہے مجبوری میں کیونکہ پاکستان چھوڑ کے نہیں جا سکتا جس کے پاس بھی تھوڑی سی تھوڑا سا پیسہ ہے تھوڑی سی دولت ہے تھوڑی سی سیوینگز ہیں اوقات ہے وہ بندہ چھوڑ کے جا رہا ہے پاکستان جس کا بس چلتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے جس کا نہیں بس چلتا پاکستان چھوڑنا وہ ملگو الوطن بن جاتا ہے تو آخر میں چینکیا فورم کے حوالے سے آپ کا جو ڈائلوگ ہے وہ تم دیکھتے ہی رہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ مگر اس کے بہت سارے اور بھی کام ہیں یہ جو نیا نیا پاکستان میں آرمی کا امیج بن رہا ہے اس کانٹیکس میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان سر مورف ہو رہا ہے پاکستان کس طریقے سے پاکستان is a wonderful case study سر اگر کوئی سمجھنا چاہے نا کہ جس کو کہتے ہیں سر کی جب nuclear attack ہوتا ہے نا تو صرف ایک جو چیز ہوتی ہے جو بچ جاتی ہے سب شیئر ویر سب مر جاتے ہیں سر صرف کوکروچ زندہ رہتا ہے only the کوکروچ is unaffected by radiation سر the پاکستانی سٹیٹ has the کوکروچ مینڈسٹ سروائیول ریڈیئیشن میں کسی طریقے سے اس کے پیر پکڑے گا اس کے پیر پکڑے گا جیسے شہباز شریف ابھی چلا گیا سر اردوگان کے پاس وہ گلے ملنا چاہ رہے ہیں وہ منع کر رہا ہے جی گلے مت ملو وہ کہہ رہا ہے چروہ پاکستانی عام کی تو میں کہانی سناؤں گا کہ کتنے ذائقے والے ہمارے عام ہوتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں عام کے بارے میں وہ سلام کر رہا ہے ترکی کی فرس لیڈی کو ترکی کی فرس لیڈی سر جھکا کے سلام قبول کر کے دائمائیں دیکھ رہی ہیں ان کو فرس رو میں بیٹھا ہی نہیں شہباز شریف دوسرے تیسرے رو میں اس کو پتہ نہیں کہا جا گے دے لکھے یہ منجھ کر لیتے ہیں سر یہ they are cockroaches they are survivors میں cockroach کو بوری نظر سے نہیں بول رہا ایسے کی برا کوئی میں کوئی گالی دے رہا ہوں ان کو نہیں I am just saying that radiation صرف cockroach survive کر سکتا ہے آپ کتنے بھی بڑے ببر شہر ہوں آپ survive نہیں کر سکتے the Pakistani state is the cockroach of our ecosystem it is the cockroach of our ecosystem it will survive radiation اس کے پیر پکڑیں گے اس کے پیر پکڑیں گے چینیوں سے دوستی کریں گے امریکن سے گلے ملیں گے سعودیس سے کچھ پیسہ لیں گے یہ day to day day to day day to day survival اپنا کرتے رہیں گے اور جو جو retire ہوتا رہے گا اور وہ افغان دیکھی افغان سر وہ بھی کلاکار ہے وہ خود وہاں پہ فرانس میں ہے اور کہتا ہے کہ تم چر جا رہے ان کو بتا رہا کسی نے مجھے پشتوں میں اس کا ٹرانسلیشن دیا کہتا ہے کہ یہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم تو چر جا رہے جیسے نے تو مسائیوں کی جگہ جگہ او بھائی میں اس افغان بھائی سے کہنا چاہتا ہوں تو مسائیوں کے ملک میں ہو تمہیں چرچ سے کہ ان کو وہاں پہ بھی چرچ سے پروبلم ہے کہ یہاں پہ چرچ کیوں بنائیں ٹھیک ہے نا اس کو بھی مسجد دنا دیا جائے فوراں سے فوراں تو ان کا اپنے خیر کوئی بات نہیں بات جنرل باج وہ کوئی ہونا تھا یہ آسین منیر کے ساتھ بھی یہی ہوگا آپ نے بلکل ٹھیک بولا this will happen to آسین منیر بہت شکریہ میرے صاحب ہم بہت دنواد آپ نے بکت دیا ویوز بات چی سنی آپ نے میجر گوروواریہ جی کی ان کے ایپس جو ہیں چانہ کیا فورم کے آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے انڈرویڈ میں بھی اور ایپل میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیگ ٹی وی کو ٹوئنٹی فور سیمن وچ کیجئے ہمارے ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے انڈرویڈ ایپل راکو ایمازون پہ آج کی بات چی دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی